ایک ساتھ ایک سو نوے کی فراری کی سپیڈ نہیں ماریے گا بھائی جان بڑا نقصان ہو جائے گا آپ کو آپ نہیں ہینڈل کر سکیں نہیں ہینڈل ہوگا پیچھے ہیں پھر ریسٹور کریں وہ کریں یہ ون منٹ کوک ٹرپس اور ٹو منٹ ریولوشن یہ جو انقلاب کے بھی نارے ہیں نا کہ ایک منٹ میں بھائی جان ایسے نہیں ہوتا صدیاں آپ کی بربادی میں لگی ہیں تو صدیاں آپ کی بربادی میں بنیں گی it will vision بنائے سو سو سالوں کا میں اپنی ٹیم کو بہت سی چیزیں اب دیکھیں مجھے میڈیا بلاتا ہے میں نہیں جاتا it's not کہ میرا میڈیا کے خلاف کوئی element ہے بہت سی جگہوں میں مجھے بلاتا ہے why don't go مجھے اپنا کام پتا ہے مجھے پتا ہے میں اپنے بیس سالوں میں اس سے زیادہ نہیں فیزیولوجی کے لیے اللہ کو لے کے سوپر نیچرلی میں جو کر رہا ہوں شاید میں جو سات سالوں میں اللہ نے جا پوچھا ہے بہت سے لوگ شاید نا پہنچی ہوئے probably ایک ہلکے میں صرف بات نہیں ہے مدارس کے ساتھ بھی جڑے ہوئے ہیں حکومت کے ساتھ بھی کام کر رہے ہیں forces کے ساتھ بھی کام ہے عوام کے اندر بھی کام ہے liberance کے ساتھ بھی کام ہے leftist کے ساتھ بھی رہے ہوئے ہیں rightist کے ساتھ بھی جڑے ہوئے ہیں ہلکہ بڑا ہے ہمارا وہ تو ایک motivational ایک motivational ایک ہلکے والے motivational کہتے ہیں باستوں کے لیے تم کچھ اور چیز بھی ہیں بہرحال off the record مجھے پتہ ہے بہت سے چیزیں میں نہیں میرے next gen کریں آپ کو آج تک پتہ نہیں ہوگا I am not the CEO of madrar anymore سارنگ عبد الرحمن وفائی is the CEO I have stepped down مجھے پتہ ہے کہ اس ٹائم پر میرے ادارے کی باگڈور اب میں نہیں چلا سکتا جہاں تک میں نے دھکا دینا تھا دے دیا اب وہ لے کے جائے گا کیونکہ وہ لندن سکول اف ایکنومک سے پڑھ کے آیا اسے طرح گورے کے اصول اور corporate management زیادہ اچھی آتی ہے مجھے پتہ ہے بہت سے کام میرے کرنے کے نہیں یہ میرے آگے والے کریں لیکن اگر آپ اسی دکاندار کی طرح ہیں جو 1920 میں بھی دکان خود کھولتا تھا اور 1980 میں بھی دکان خود ہی کھولے گا اور بیٹے بیٹھے میں ہیں کہ کب اللہ تو دعا سنے گا تے پائی ہے تے پائی ہے جائے تو میں آکے بیٹھا تو don't create such a thing آپ کو پتہ ہونا چاہیے mid 40's میں آپ نے کب retirement لینا ہے کب آپ نے نئی generation کو hand over کرنا ہے کب آپ ایک ایسا think tank اردگرد میں ہوں گے آپ کو پتہ ہونا چاہیے یہ مگر آپ گوند کی طرح فیوی کول جوڑ کے بیٹھے میں ہیں اور ساس جی ساسو ماہ یہ کہتی ہے کہ میں تے مرن تک چابیاں دمانگی نہیں تے نو ہے یاد رکھی یہ اس پلو کے ساتھ چابی بندی ہے نا یہ موت تک نہیں میں نے hand over کرنی کسی بہو کی تو یہ فیصلہ یہ exertions ساس کی سلطنت خراب ہو جائے کیونکہ اس کو خود پتا ہے بہت سے کام اب اس کے کرنے کی نہیں رہے وہ فیزیلوچیکلی fit نہیں ہے یہ سپریچولی درجہ بہ درجہ تیسرا بڑا اصول ہماری فائنڈنگز ہمارے تجربوں سے اور ہم نے جو دین میں بھی سیکھا وہ تھا بے